بدرینات اور منگلاؤں ویدانسوا سیٹوں پر اپ چناف کے لیے کانگریس نے کمر کس لی ہے منگلاؤں ویدانسوا سیٹ سے کاجی محمد نجام الدین کا چناف لڑنا تیہ ہے بدرینات سیٹ پر کانگریس کو دمدار پرتیاشی کی تلاس ہے اس کے لیے کارکرتاؤں سے فیڈبیک لیا جا رہا ہے جلدی پردیش کانگریس پرتیاشیوں کا پینل ہائی کمان کو بھیجے گی اپ چناف کی گوشنا ہوتے ہی پردیش ادیش کرن مہرہ نے مورچہ سمال لیا ہے بدرینات بیدانسوا چھتر میں مہرہ نے کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کر جنابی رنیتی پر چرچہ کی ساتھی جتاؤ پرتیاشی کو لی کر جلا کے پتہ دیکاریوں کے کارکرتاؤں سے فیڈبیک لیا منگلاؤں ویدانسوا سیٹ سے کاجی محمد نجام الدین ٹکیٹ کے مجبود دعویدار ہیں اس سیٹ پر ہوئے چنام میں کانگریس و بسپا کے بیچ کڑا مقابلہ رہا دوزار بائیس کے چنام میں کاجی ماتھ پانسو اٹھانل دور سے چناب ہار گئے تھے وہ نے بسپا کے سروت قریب انساری نے پراجت کیا تھا جبکہ دوزار سترے کے بدانسوا چڑا میں کاجی نے جیت حاصل کی تھی اس سے چار دن کے اندر ہمارا پینل ہائی کمان کو چلے جائے گا اور ہمیں جو تکھی ملی ہے نامانکن کی اس سے پہلے پہلے آپ کے سامنے سارے نام ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو اپر ہینڈ ہے وہ کانگریس کے ساتھ ہے منگلور میں بھی ہم نے دیکھا کہ اچھے مت ہمیں پڑے تھے اچھے ووٹ ہمیں منگلور سے پڑے تھے بہت ہی کم مارجن سے کاجی بھائی چناؤ جیت پانے میں رہ گئے تھے لیکن اب کی بار مجھے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ کاجی نظام الدین کے سامنے کوئی بھی پرتیدوندی ان کا نہیں دکھائی پڑ رہا ہے اور وہیں اگر بدرینات کی بات کریں تو بدرینات میں تو بہت ہی سنہرے افسر ہمارے لیے ہیں بھاجپاک کا کیڑر پوری طرح سے کنفیوز جس ستی میں ہے نیترتو ویہین اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے جو نورا کشتی مہندر بھٹ میں اور راجندر بھنڈاری میں چل رہی ہے وہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہے جو جوشی مٹ بھودہزاؤ کے سمئے پر سرکار کا رویہ بدرینات ویدھان صبح کے لوگوں کے ساتھ رہا اور ابھی تک وہ اپنے پنرواس اور پنرستھاپنا کے لیے باٹ جو رہے ہیں سرکار کی نیتیوں اس کو مدنظر دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ بدرینات میں بھی اچھے ووٹوں سے ہم چناؤ جیتیں گے لوگصبح چناؤ اور ویدھان صبح چناؤ میں انتر ہوتا ہے لوگصبح چناؤ میں نیشنل مددے راشتری مددے ہاوی رہتے ہیں اس بار ہم چھتری مددوں کو لے کر جنتا کے بیچ میں جائیں گے اور ان کا منٹ ٹٹو لیں گے اور ان کو جھگجوریں گے کہ آپ کے ساتھ کس کس طرح کا ویہوار سمئے سمئے پر 2014 سے لے کر ابھی تک بھاجپا کی سرکاروں میں ہوتا آیا ہے